آج کل سوشل میڈیا 18 سالہ عصد اور نمرا کی شادی کی تصاویر اور ویڈیوز سے گونچ رہا ہے اس حوالے سے شروع میں تو بہت ہی منفی کمنٹس دیکھنے کو ملے اور زیادہ تر لوگوں نے اس کم عمر جوڑی کی شادی کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا مگر اس کے بعد لوگوں کے ایک گروہ کی جانب سے ان کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی کم عمری کے اس نکاح کو گناہ آلودہ تعلق سے بہتر قرار دیا گیا اس کے ساتھ ہی لوگوں کے اندر یہ جاننے کا تجسس بھی پیدا ہوا کہ آخر یہ نوچوان جوڑا کون ہیں اور ان کی یہ شادی کس طرح ہوئی اس حوالے سے اس بارے میں عصد کا یہ کہنا ہے کہ وہ مسکت میں اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کی پیدائش بھی وہیں کی ہے گزشتہ سال جب اپنی بہن کی شادی کے لیے وہ پاکستان آئے تو انہوں نے نمرا کو دیکھا اور اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے اس موقع پر جب یہ لوگ بارات کے ساتھ کشمیر گئے تو انہوں نے نمرا کو پرپوس کیا جس کو نمرا نے قبول کر لیا اس کے بعد جب عصد واپس مسکت آئے تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ وہ نمرا کے بغیر نہیں رہ سکتے اس وقت عصد او لیول کے طالبین تھے انہوں نے اپنے ماں باپ کو اس بات پر قائل کیا کہ ان کی شادی نمرا سے کر دی جائے تو وہ اس کے ساتھ مل کر باقی تعلیم ایک ساتھ مکمل کر لیں گے اب جب کہ عصد اے لیول کلیر کر چکے ہیں تو ان کے والد نے ان کی شادی نمرا کے ساتھ کروا دی ہے اس موقع پر نمرا کا بھی یہ کہنا تھا کہ وہ اتنی جلدی شادی کے لیے تیار نہ تھی مگر ان کو عصد نے جلدی شادی کے لیے قائل کر لیا یہ نوجوان جوڑا ایک دوسرے کے ساتھ پوری دنیا کا سفر کرنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر اور ویڈیو کے وائرل ہونے کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو لوگوں کی منفی تفسروں کا کافی دکھ ہوا مگر ان کو اس بات کی سب سے زیادہ خوشی ہے کہ وہ جو چاہتے تھے ان کو مل گیا ہے اب یہ نوجوان جوڑا مسکت جائے گا اور وہیں پر اپنی باقی تعلیم مکمل کریں گے عصد کا یہ بھی کہنا تھا کہ کم عمری کی شادی کے سبب ان کا یہ خیال ہے کہ ان دونوں کے درمیان انڈرسٹیننگ بہت زیادہ ہے اور یہ میاں بی بی سے زیادہ ایک دوسرے کے دوست ہیں موسیقی